ہیچ اس ون نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر تیس نیومبر کو پولنگ کے دن عوام کو باہر نکلنے اور ووٹ ڈالنے کی ترغید دیتے ہوئے تیلنگانہ کے چیف منسٹر اور بی آرس کے سر پر آکے چندر شکر راؤ نے کہا کہ جب لوگ اپنے حق رائدہی کا استعمال نہیں کریں گے اور اگر دیگر پارٹی منتخب ہو جاتی ہے تو انہیں پانچ سال تک نقصان اٹھانا پڑے گا ریاست کی ترخی کے لیے کام نہیں ہوگا کہ سیان نے یہ بھی ریمارکس پرجہ آشروات جل سیام سے خطاب کرتے ہوئے کہا جس کا احتمام پارٹی کے سینئر لیڈر ایرابیلی دے آکر راؤ نے منگل کے روز زلہ جنگاؤں کے پالکورتی میں ہوا بی آرس سربراہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ رائیتو بندو سکیم کو جاری رکھا جائے یا نہیں انہوں نے رائیتو بندو کے استفادہ کون اندکان کو دی جانے والی مانی امداد کو سولہ ہزار روپے تک بڑھانے کا وعدہ کیا اگر ایرابیلی آئندہ انتخابات میں جنگاؤں سے منتخب ہوتی کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی نے آج دعویٰ کیا کہ مدیہ پردیش اسیمبل انتخابات میں کانگریس کا توفان آنے والا ہے اور پارٹی ریاست میں 145 سے 150 سٹین چیت کر حکومت بنائے گئے مسٹر گاندی نے ریاست کے وعدشہ میں کانگریس امیدواروں کی حمایت میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا میں سو فیصد کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کانگریس پارٹی کا توفان آنے والا ہے تلنگانہ کانگریس کے سربراہ ریون تھریڈی نے وعدہ کیا کہ اگر پارٹی اختدار میں آتی ہے تو تلنگانہ کا ابینا میں چار خواتین کو وزیر بنایا جائے گا انہوں نے یہ وعدہ منگل 14 نومبر کو سٹیشن گھانپور میں پارٹی کے امیدوار سنگاپورم اندرہ کی انتخابی مہین کے دورانے کے انتخابی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ بی آر ایس نے اسیمیلی انتخابات کے لیے صرف چھ خواتین کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے ہم نے بارہ خواتین کو میدان میں اتارا ہے بی آر ایس نے صرف دو خواتین کو کامینی وزیر بنایا ہم اختدار میں آنے کے بعد چار خواتین کو وزیر بنائیں گے تلنگانہ میں 30 نومبر کو ہونے والے اسیمیلی انتخابات کے لیے 606 امیدواروں کی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں ریاست کے تمام 119 اسیمیلی حلقوں کے ریٹرننگ افسران نے پیر کو نامزدگیوں کی جان شروع کی چیف الیکٹرال آفیسر وکاز راش نے منگل کو اعلان کیا کہ 606 کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر آزاد یا چھوٹی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے ریٹرننگ افسران نے 2898 کاغذات نامزدگی درست پائے مدیہ پردیش میں انتخابات کا سلسلہ جاری ہے پی ام موڈی اور کانگریس لیڈر راہل گاندی دونے ہی روڈ شو کر رہے ہیں اور جنسوں سے خطاب کر رہے ہیں اس دوران دونوں کی طرف سے جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ بی جی پی زبردست اکثریت کے ساتھ اختیدار میں آئے گی دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اروندر سنگھ لولی نے آج چھات تیوہار سے قبل جمنا واقع آئی ٹیو چھات گھاٹ کا دورہ کیا یہاں ان کے ساتھ چھات پوجہ سیوہ سمیتی کے سربراہ شیورام پانڈے نایاب سربراہ پردیب کمار پانڈے جنرل سیکریٹری آرکس سنگھ گو سوامی اس کے پوری سابق رکنے اسیملی نیرج بسویہ جتیندر کمار کوچر امیت ملک جیکیرن چودری انوچ آترے پرمندر شرمہ راجیف شرمہ امندیب صدہ سمیت پروانچل کے کئی لوگ موجود ہیں سال دوہزار تیس کے تلنگانہ اسیملی اندخابات ریاست کے پچھلے دو اندخابات سے مختلف ہیں اور اس بار تلگو دیشن پارٹی ٹی ڈی پی میدان میں نہیں اتری ہے پڑوسی ریاست آندھر پدیش میں ٹی ڈی پی کے سپریمو اور سابق چیف منسٹر ان چندرہ بابو نائیڈو کی حالیہ گرفتاری اور اس کے بعد کی پیش رفت نے تلنگانہ اسیملی اندخابات سے ٹی ڈی پی کو دور رہنے پر مجبور کر دیا آندھر پدیش کی تخصیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پارٹی تلنگانہ میں الیکشن نہیں لڑ رہی ہے ٹی ڈی پی نے سال دوہزار چودہ کے اندخابات میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کر کے مخابلہ کیا تھا ٹی ڈی پی نے پندرہ سیٹو پر کامیابی حاصل کی تھی تاہم جنرل سینہ پارٹی کے رہنما اور اداکار پون کلیان کا داخلہ کانگریز کے امیدوں پر پانی پھر سکتی ہے جی ایس پی نے اصل میں بتی سیٹو پر اپنے طور پر مخابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاہم بی جے پی کی مرکزی خیادت نے مداخلت کرتے ہوئے پون کلیان کو آٹھ سیٹو کے لیے راضی کر لیا جی ایس پی نے آٹھ حلقوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملیں